کہ ٹرمپ کی کھوپڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مطلب صرف ڈرانے کی کوشش تھی ہے؟ جی ہاں دیکھئے ٹرمپ کو کان میں گولی لگی سنسیر افرٹ تھا شوٹر کا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں گے اس کے بعد جو ٹرمپ کا ویوار تھا مانسیک اور شارعر اکڈسٹی سے وہ بہت ہی قابل تاریف ہے ٹرمپ ایک مجھے ہوئے پولٹیکل کھلاڑی ہیں ڈراما، سٹیج ڈراما ان کا پورا ویکٹر اور باڈی کنٹرول ایکزمپلری تھا وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظر ہے دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اپنے تو انہوں نے اس کے بعد ترنت آدھے سیکنڈ میں ہی اپنے اوپر کنٹرول کیا اور جس طرح سے انہیں کنٹرول کرنے کے بعد کیمرے کا سامنے انہیں امریکہ کے درشکوں کے سامنے ہاتھ ہلایا اس سے ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ وہ دنیا کو دکھا رہے تھے کہ جو بائیڈن کے مقابلے وہ شارعرک اور مانسک روپ سے بہت زیادہ فٹ ہیں سوست ہیں، مجبوط ہیں یعنی امریکہ کی جنتہ شاید اس گھٹنا کو دیکھنے کے بعد جو بائیڈن کو ایک ووٹ کم دے اور ٹرمپ کو دو ووٹ زیادہ دے جو سنبھلے ہوئے تھے وہ دیکھنے کو ملا حالانکہ کئی ایسی ڈیبیٹ ان کی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں وہ پوری طریقے سے بگڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں جنرل شیلیدر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آخر کار امریکہ میں اس طریقے سے گن کلچر کو بڑھاوا کیوں دیا جا رہا ہے وہاں تو اس طریقے سے بینڈنگ مشین لگا دی گئی ہے کہ جیسے آپ دودھ کی تھیلی نکال سکتے ویسے آپ جائیے اور بولٹ نکال لیجے اور اس کا استعمال بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے امریکہ کے چنابوں میں ہو رہا ہے ایسا میرا سوچنا ہے آپ کے لیے اور آپ بھی سوچیں اس پر ہر کنٹری کا ایک جو کیریکٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی گنمنٹ اس کی پولیسیز میں دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یو ایس میں گن کلچر ان کے کیریکٹر میں ہے تب ہی ایک اے آر فیفٹین جیسا ہاتھیار جو کہ اپنے آپ میں کافی گھا تک ہے اور میں آپ کو ویسے بتا دوں اگر اس کا آپ اینالائز کروا لیں تو اس کی جو بلٹ ہے وہ اگر آپ کے سکل پر انٹر کرتی ہے تو وہ سکل کو پھوڑ دے گی بکھر دے گی وہ اتنی پاورفل گولی ہے اس کی سب سے بڑی بات آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے ایک اے آر فیفٹین کا پچھلے دس اٹیک انکلوڈنگ جو سکولز میں ہوئے ہیں اس میں سے سات میں یہ ہتھیار کومن ہے دوسری بات اتنا گھاتک ہتھیار یو ایس نے لیگلی اسے سیویلینز کو ایلاو کیا ہے کیوں کیونکہ یہ ان کا ملٹری ویپن نہیں ہے اس کا جو کاؤنٹر ملٹری ویپن ہے جو اپگریڈڈ ورژن ہے وہ ہے ایم سکسٹین بہت بہت جیادہ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اتنے انسیڈنس ہونے کے بابزود اس ہتھیار کو آپ سپورٹس رائیفل بھی کہہ رہے ہیں یہ ان کے یہاں پر سسٹم ہے کہ اس کو سپورٹس رائیفل کہا جا رہا ہے کونسا ایسا سپورٹس ہے جس کے اندر اتنا گھاتک ایمینیشن 5.56 میرے انڈیا میں 5.56 انساز چلتی ہے جو مین سٹریم ہماری ویپن سسٹم ہے ایز ای رائیفل فور دی جوان فور دا کمپلیٹ آرمی جس کو آج ہم ریپلیس کر رہے ہیں بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ سوچئے کہ 5.56 کو آپ سپورٹس میں ڈال رہے ہیں دکانوں پر بیچ رہے ہیں میں کہتا ہوں جس طریقے سے یو ایس میں ایک ویپن سسٹم کو پرکیور کرنا اتنا آسان ہے کوئی چیک نہیں ہے کوئی بیلنسز نہیں ہے ییس ویریفیکیشن ہوتی ہے لیکن اس ویریفیکیشن کا کیا فائدہ جو آپ کے کچھ گھنٹے میں آپ نے اپنا سوشل سیکیورٹی کا وہ دیا اور آپ کو ویپن مل گیا کیوں 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 کہ اس میں کہیں کوئی داگ نہیں ہے بڑی سیدھی بات ہے اور آپ سوچئے کہ یہ ویپن کوئی چھوٹا موٹا ویپن نہیں ہے اس کے پٹیکلر کیس میں صرف یہی ہوا ہوگا کہ اس نے بٹ کو شاید فولڈ کر دیا ہوگا یا ریموو کر دیا ہوگا جس سے اس کی ٹوٹل لینٹ جو ہے وہ کم ہو جائے بٹ اس کے بابزود میں یہ بڑی آثورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویپن سسٹم وہ نہیں ہے کہ لے کر اپنے کوٹ کے اندر لگا لیا اور شاید نہیں دکھائی دے گا یا پسٹل کی طرح کام کرے گا یا جیسے جیپنیز اس میں ہوا تھا شنگو آبے کے کیس میں کہ وہ اوزی مشین پسٹل تھی جو کنٹینوسلی یہ ایک سیمی آٹوماتک ویپن سسٹم ہے اے آر فیفٹین ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اور آپ نے اسے پبلک کے لیے اوثرائز کیا ہوا ہے پبلک سیل کے لیے اوثرائز کیا ہوا ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے یہ جو ابھی اس والے کیس میں دیکھا جائے تو اس میں اس نے اس ویپن کو سنگل شوٹ میں فائر کیا ہے برسٹ موڈ میں نہیں کیا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چار پٹ 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 کر کے جو آواز آئی ہے وہ اسی لئے آئی ہے ایک کہ وہ نزدیک دوری سے ہے سو میٹر کچھ بھی لے لیجی آگے پیچھے کر کر دوسری بات اس نے اس کو آٹومیٹک یا سیمی آٹومیٹک موڈ پہ فائر نہیں کیا ہے کیونکہ اگر وہ آٹومیٹک موڈ میں فائر ہوتی ہے تو راؤنڈ کی جو آواز ہے وہ بلکل الگ ہو جاتی ہے یہ سنگل ایک ٹرگر پل کرا ایک راؤنڈ دوسرا پل کیا دوسرا راؤنڈ یہ اس طریقے سے چلتی ہے یہ والا جو بیکل شلین بجی آپ بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں اس وقت لگاتار بتا رہے ہیں لوٹنگ آپ کے پاس سور جانکاری آپ سے فلال لیں گے لیکن کئی سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ریف دانچے اور سب سے بڑی بات کہ ایک تو یہاں پر سیکیورٹی کا فیلیر ہے اور دوسری بڑی بات سوال یہاں پر یہ بھی فلال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف جان چناف نزدیک ہے چناف سے پہلے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے حملہ کیا گیا اور دوسری بڑی بات کہ اگر ہم دیکھیں کیا ڈانلڈ ٹرمپ کو اس کا فائدہ ملتے میں نظر آسکتے ہیں یعنی کی سمپتی کیا بات یہاں پر کر رہے ہیں آنے والی چناف میں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بائیڈن کی کمجوری جو سامنے ہے یعنی وہ شارنریک اور مانسک طریقے سے شاید پوری طرح سے امریکہ کی جو جنتہ ہے خاصت سے ینگر پاپولیشن ہے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کو بہت پسند آئے گا اور جو امریکہ کی اولڈر پاپولیشن ہے خاصت سے فیمیل پاپولیشن اولڈر بریکٹ میں ان میں ایک سمپتی ویب بھی آئے گی ریپبلکن پارٹی کو شاید اس میں ایک چھپا ہوا گد گد ہونے کا موقع مل گیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کل ہسپتال سے بھی جدلی چھوٹ گئے گھر بھی پہنچ گئے اور اب سے آج سے اسی گھنٹے سے وہ دکھ رہا ہے کہ پھر سے کیمپین ٹریل میں اتر گئے ہیں تو وہ دو چیزوں کا پورا فائدہ اٹھائیں گے ایک درشکوں کو اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے کہ میں مانسیک اور شارعید درستری سے ایک دم فٹ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے دوسری چیز سوہانو بھوتی کا ووٹ دنیا میں کئی جگہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر نیتا کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا نیتا کے پریواہ اور کئی نے کئی وہاں پر سر جو لوگ ہیں جو گن کلچر کو بڑھاوا دیتے پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ مکھ پوائنٹ ہو جائے گا مددہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہمیں متدان کرنا آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے تمام چرچہ کرنے کے لیے لیکن آگے بڑھیں گے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جہاں جے پی نرڈہ اور کانگریس کو کہا ہے پر جیوی پارٹی ہے کانگریس دوسرے کے سارے چناب لڑتی ہے جے پی نرڈہ نے آگے کہا ہے کہ کانگریس نے سمیدھان کی حتیہ کی ہے بی جے پی میں کوئی پریوار کے کارن نہیں ہے بی جے پی کے پاس وچار دھارا ہے جے پی نرڈہ نے یہ بڑا حملہ کیا ہے کانگریس پارٹی پر پارٹی کو پر جیوی پارٹی کہتے ہو تاہاں ہے کہ بی جے پی کے پاس وچار دھارا ہے لیکن کانگریس دوسرے کے سارے چناب تک لڑتی ہے کانگریس دوسرے کے سارے چناب تک لڑتی ہے کاروں کی آہوتی دی کئی وار لڑائی لڑی کئی وار جیتے کئی وار ہارے کئی مصیبتیں سہی لیکن یہ بھی ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فروری کے مہینے میں جنوری کے مہینے میں 22 جنوری کے دن پردان منطری موڈی جی کے کل قبلو دوارہ بھو رام للا کی مورتی کا پران پرتشتہ ہوا وہ بھی ہم لوگوں نے تحاس مدلد ہوتے ہوئے اس لئے ہماری وچار نشٹ پارٹی اگر پردان دین لیال اپاہ دہ نے کہا ایک آت مانوار اس سمیں لوگ بولتے تھے ہمیں یہ ایک آت مانوار سمجھ میں نہیں آتا ہے اور جب ہماری جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ست اتر میں اور ہماری جب راجستان میں سرکار بنی جب ہماری ہماتل میں سرکار بنی ہمارے مکہ منطری بنے ہماری مدہ پردیش میں سرکار بنی تو اسی کو کارعانویت کرنے کی